ہے نگے با رب تعالیٰ آپ کا غازیمیہ بس یہ حضرت کہی ہے اور میں ان کے سامنے پڑھا ہوں میں اس لئے پڑھا ہوں کہ اس میں بھی جو غلطی ہو تو صدھار ہو جائے اور بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کے سامنے پڑھنا بولنا کلیجی نہیں بلکہ کلیجہ چاہیے حضرات محترم میں شیر پڑھتا ہوں کہ ہے نگے با رب تعالیٰ آپ کا غازیمیہ کیوں نہ ہو پھر بول بالا آپ کا غازیمیہ وہ بہت سختہ نہیں دربارِ عالی چھوڑ کر پی لیا جس نے پیالا آپ کا غازیمیہ یہ تو ممکن ہے گرے تارے پلک سے ٹوٹ کر گر نہیں سکتا سمحالا آپ کا غازیمیہ حضرات محترم ابائی حضرت کے استقبال نعروں کے چنکار میں کرلے ہمارے ساتھ مل کر پورا مجمع نعرہ لگائے میں آخری مطلب لوگ کر رہا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا لے اٹھا لے اس لئے آلِ نبی اولادِ علی اولادِ غازیم ہمارے آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں اولادِ غازی کی ہمارے سامنے ہیں ان کے استقبال کے لئے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدنی نعرہ حیدنی یہ اوچی شان والے ہیں بلند رتبہ ہیں یہ اوچی شان والے ہیں اہلِ فیر و نظر ہیں یہ زبان والے ہیں عدب سے بیٹھو زیارت کرو مچن جاؤ یہ میرے رسول کے خاندان والے ہیں اور اگر کوئی جلسہ ختم ہونے سے پہلے اٹھ کے گیا تو میں صبح صویرے فائی آرمدرج کراؤں گا بتا دے دوستو و بزرگو ہم عمر ساتھیو عزیز بچو دور سے سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں اسٹیج پر تشریف فرما اہلِ علم حضرات السلام علیکم ورحنت اللہ تعالی وبرکاتہو آپ میں سے کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے بہت جلدی میں فیر آ گیا درود پاک پر لیجئے محبت سے اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ آلِ سجدنا و مولانا محمد مارک و صلیم صلیم و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مائک لوکل برانڈ کا ہے کیا اہوجہ نہیں ہے یہ اہوجہ ہے سامان اچھا رکھو نا یار مال اچھا ملے گا آپ سب کی اجازتیں شروع ہوں کوشش کریں گے ایک بار اور مگر نظرانے کے طور درود پیش کریں اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد و علیہ آلِ سجدنا و مولانا محمد بارک و صلیم صلیم و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحضنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ نبی جل کریم و نحن ولا ذالک آلم من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلاب کمال ہی کشافت دوجابی جمال ہی حسنت جمعی و خسال ہی صلو علیہ وآلہ ہی شاہ مردان شیر ازدان خوت پروردگار لا فتہ الا علی لا صیف الا ذلفکار عیدریم خلندرم مستم بند مرتضی علی حستم جو شیدری نگاہ سے گزرے درود پڑھ سر جزوہ کلہِ مظہرِ انوارِ مصطفی مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ حدایت شہرِ آرِ عِرم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت کی پاکیزہ بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پیش کریں حجیِ درودِ پاک پڑھیں باعوازِ بلند اللہمہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد محمد وعلا آلِ سجدنا و مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم ایک بار رسول اور آلِ رسول پر باعوازِ بلند اللہمہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد وعلا آلِ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم شیخِ طریقت بھی موجود ہیں والمائِ کرام بھی موجود ہیں ترودِ برقات پر یہ باعوازِ بلند اللہمہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلم مؤمنین والمؤمنات جملہ مسلمین والمسلمات صلاة و سلامن علیک یا رسول اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ تھکن شکن درود پڑھئے صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم صل اللہ علیہ و علیہ و بارک و سلم بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے صحیح بات ہے اسٹیج پر بڑے ذمہ دار لوگ ہیں حضرت صوفی حکیم محمد عالمگیر فیض القادری تیغی مدزلہ النورانی تشریف رکھتے ہیں مولانا شمس الدین میاہیرہ سبحان اللہ بتائیے جہاں پڑا رہے چمکے گئے اس کی روشنی کبھی کم نہیں ہو سکتا اور بھی ہمارے دیگر علماء کرام صوفیاء کرام اور آپ لوگوں کا تو جواب ہی نہیں یار مصطفیٰ سننے والے کو کہتے ہیں حسان سنانے والے کو کہتے ہیں مولانا جب بھی مائک کی کیچنگ ہونا چاہیے اس کی کیچنگ نہیں ہے لوکل مال ہے یہ ہم برانڈ کے لوگ ہیں برانڈ کا مال پسند کرتے ہیں کمپنی اونچی ہونا چاہیے نہیں پاور والی حضرات میں کیا کہہ رہا ہے کچھ پڑھ رہا تھا بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے مگر تمہارا کرم ہے غازی مگر تمہارا کرم ہے غازی جو بات اب تک بنی ہوئی ہے ادھر ہمارے گناہ بھی ہیں ادھر خدا کا جلال بھی ہے مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر عری ہوئی ہے مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر عری ہوئی ہے تازہ مال لیجیے اے میرے پیر میری لاج بچائے دکھنا میری آواز ساپ سمجھ میں جا رہی کی نہیں اے میرے پیر اے میرے یار یعنی کی سالار اے میرے پیر میری لاج بچائے رکھنا میں گناہگار ہوں سالار نبھائے رکھنا میں گناہگار ہوں سالار نبھائے رکھنا تیرا مجرم ہوں میں سرکار میرا دھو محسن تیرا مجرم ہوں میں سرکار میرا دھو محسن کل قیامت میں میری عیب چھپائے رکھنا کل قیامت میں میری عیب چھپائے رکھنا میں گداہ ابنِ گداہ تو ہے سخی ابنِ سخی میں گداہ ابنِ گداہ تو ہے سخی ابنِ سخی صدقہ شبیر کے لالوں کا دلائے رکھنا صدقہ شبیر کے لالوں کا دلائے رکھنا زیا صاحب زیا صاحب چلے گئے روزِ محشر نہیں آقا میرے رسوا ہم ہوں کہ دو آمین روزِ محشر نہیں آقا میرے رسوا ہم ہوں اے میرے غازی یوں ہی آس بنائے رکھنا اے میرے غازی یوں ہی آس بنائے رکھنا ہے تمہیں واسطہ سرکار شہِ کربل کا ہے تمہیں واسطہ سرکار شہِ کربل کا اپنے مسعود پہ بس نظریں بنائے رکھنا اپنے مسعود پہ بس نظریں بنائے رکھنا حضرات یہ ہے جشن سالارِ آزم مولانا کی تخریر ہوئی شاہد جونپوری کلام پڑھے ماشاءاللہ سب نے پڑھا ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ پڑھیں آپ حضرات انتظار کر رہے ہوں گے کہ ذرا پڑھیا انداز میں کچھ لچے دار باتیں نکلنے تو مزا آئیں ہے کی نہیں پچھلے اسٹیج کا کچھ وعدہ بھی باقی ہے آپ لوگوں کو بھی یاد ہے کیا پچھلے اسٹیج کا وعدہ یاد ہے کیا دیس نومبر میں نے جس آیت کریمہ کو انوان سخن بنایا اللہ رب کعبہ فرماتا ہے اللہ خبردار خوشیہ شطرک ہو جاؤ مان جاؤ باز ہو جاؤ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے اللہ خبردار انہ شک مت کرنا ہم نے کہا کس پر رب نے کہا علی کے گھر پر اللہ خبردار انہ شک مت کرنا کس پر علی کے گھر پر کیوں اولیاء اللہ ان میں اولیاء پیدا ہوتے ہیں لا خوفون جو ڈرتے نہیں ہیں نیڈر ہوتے 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 ہیں ہم نے دیکھا تو یہ ڈرتے بھی بہت ہیں اللہ گئرہ ڈرتے نہیں اللہ گئرہ ڈرتے نہیں مگر ہم نے دیکھا تو ان سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں کوئی نہیں ہائے کوئی تو بتاؤ مہین الدین اج میری ڈرتے ہیں عبدالقادر جلانی ڈرتے ہیں مسودِ غازی بہرائیچی ڈرتے ہیں ماری سالی دیما ڈرتے ہیں تاجبہ دیناک پوری ڈرتے ہیں بچرب چہانگیر کا چوچھویں ڈرتے ہیں شہباز محمد آدل پوری ڈرتے ہیں تیغالی مظفر پوری ڈرتے ہیں جم لا اولیاء ڈرتے ہیں یہ ڈرتے ہیں ہم نے کہا اے میلے رب تو نے کہا لا خوف یہ نیڈر ہوتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں بے خوف ہوتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں بے فکر ہوتے ہیں فکر نہیں لکھتے خسن و منع نہیں لکھتے لیکن آئے خدا ان سے زیادہ کوئی دارتا ہی نہیں رب نے کہا درتے گیدر ہیں ہم نے کہا اے رب کعبہ سجیل کے بعد یہ روتے ہیں زہر کے بعد یہ روتے ہیں آپ کے بعد یہ روتے ہیں مگریuw کے بعد یہ روتے ہیں ξا کے بعد یہ روتے ہیں تا ہڈچούδے ہیں راتے راتں говорить رات 더 רات Dollar کبھی پاہلیوں کوπέρο کبھی د Chain乾 کے نیکرو کبھی ما confidential燈 والriet کبھی ما ancestry jak کبھی October کبھی بیستρ恩 Yoow days اللہ نے کہا نادال مائک والے مالورجنل لائے کرو اللہ نے کہا نادال تجھے معلوم نہیں ہے تجھے معلوم نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یوپی کا مکھ منتری کسی سے ڈرے گا کیا سمجھنے کے لئے مثال دے رہا ہوں ڈرے گا کیا بنگال کا مکھ منتری کسی سے ڈرے گا کیا مگر ہاں اسے خیال ہے پردھان منتری ہر خیال کی نہیں اسے خیال ہے پردھان منتری کا یہ دنیا کی بات رہی مگر اللہ نے جواب دیا اینا دال تجھے معلوم نہیں جو رب سے ڈرتا ہے اس سے زمانہ ڈرتا ہے جو رب کے قانون کی پہلوی کرتا ہے اس کے سمجھنے کو زمانہ سلام کرتا ہے سلام کرتا ہے تو اولیاء اکابرین خدا سے ڈرتے ہیں اس لیے زمانے سے نہیں ڈرتے ہیں یہ پہاریوں میں روتے ہیں اللہ سے ڈر کے یہ درختوں کے نیچے روتے ہیں اللہ سے ڈر کے یہ مسجدوں میں روتے ہیں اللہ کے ڈر سے یہ خانقاہوں میں روتے ہیں اللہ کے ڈر سے یہ خجروں میں روتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور جب نبکے ڈر سے یہ روتے ہیں نبکے سمبیدھان کا یہ پارم کرتے ہیں تو ان کے سمبیدھان کی قدم بوسی ان کے قانون کی پہنفی ان کے قانون کو فالو زمانہ کرتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا ایک قانون نے ہلا کے رکھ دیا ماسک لگا کے رکھئے گا ہم نے کہا کہا کو جو نہ آ گیا پولیس والے نے دیکھا ایک ہزار روپے لاؤ ہم نے کہا کہا کو لائے کا تمہیں معلوم نہیں ہم نے کہا نہیں کہا گائیڈ لائن نہیں دیکھا ہم نے کہا نہیں کہا پردھان منتری کا اعلان ہے مکہ منتری کا اعلان ہے ایمیلے کا اعلان ہے کوتوالی کا اعلان ہے کچھوہی کا اعلان ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے ماسک لگا کے ملیے گا ہم نے بات کیا ہے نیا قانون کو نافذ ہوا نیا قانون کو نافذ ہوا تم جو چاہوں گا نیا قانون کو نافذ ہوا اس کے پہلے کبھی بھی ہندوستان کی جیتی پر ماسک کا قانون نہیں تھا آج ماسک کا قانون کیوں آ گیا بتانے والے نے بتایا اس کے پہلے کورونا نہیں تھا بیماری نہیں تھی وبا نہیں تھی بلا نہیں تھی کبھی یہ قانون نہیں تھا ہم نے کہا بتلا تلا تلا توجہ جب بیماری نہیں تھی تو قانون نہیں تھا دنیا کے ایک قانون نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا پولیس پکڑتی ہے نیتا پکڑتا ہے پڑوسی پکڑتا ہے کوئی کسی سے ہاتھ ملا کے راضی نہیں ہے رسول اللہ کا بنایا ہوا قانون کا اگر ہم اُلنگن کریں گے تو کون پکڑے گا اور کون بچے گا اگرچہ نبی کے بنائے ہوئے سمبیدھان سے ہم سمجھتا کریں گے تو کون بچے گا ہے کوئی بچنے والا نبی نے اعلان کر دیا تو ہی تھی نماز روزہ حج زکار اعلان کر دیا یہ پانچ چیزیں اسلام کا ستون ہے آپ سب کے سمجھ میں بعد آ رہے ہی کیا ہم کو کسی نے ڈشٹرب نہیں کیا مائک نے ڈشٹرب کیا چپک کے بولنا پڑ رہا ہے حالانکہ میری چپکنے کی عادت ہے لیکن ہر جگہ نہیں یہ جلسہ ہے سالہ ری آزم کا برابر آپ سب لوگ مجھے دیکھئے نا اس وقت کا ہیرو میں ہوں سالہ ری آزم کانفرنس برابر سالہ ری آزم کانفرنس مولانا نے تاریخ بتا دیا کہاں چلے گئے گئے سالہ ری آزم کانفرنس مولانا بتا رہے تھے کسے کہی تین سالہ ری آزم کسے کہی تین سالہ ری آزم کسے کہی تین سالہ ری آزم یاد رکھو ولایت کسی کمزور دولت کو نہیں کہتی ولایت علی کے مارفت سے ملتی ہے ولایت اللہ کے مارفت سے ملتی ہے سالہ ری آزم اللہ کا محبوب و علی ہے تو غوثِ آزم بھی اللہ کا محبوب و علی ہے غریب نواز بھی اللہ کا محبوب علی ہے وارث علی بھی اللہ کا محبوب علی ہے شہباز محمد بھی اللہ کا محبوب علی ہے ٹیغِ عالی بھی اللہ کا محبوب علی ہے یہ سب اللہ کے محبین کی جماعت ہیں یہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچے کر دیں اور کسی کو اوپر کر دیں یہ ترازو میرے پاس ابھی تک نہیں آیا اور جب آئے گا تو دیکھا جائے گا ہاں مگر رب نے اپنے ترازو سے سمجھایا رب نے اپنے ترازو سے سمجھایا ہے اللہ نے اپنے فرمودات سے بتایا ہے اللہ نے اعلان کر دیا من نبی جین کے جماعت پر اس کے بعد میرا انام صحابہ کے جماعت پر اس کے بعد میرا انام شہیدوں کے جماعت پر اس کے بعد میرا انام اعلیاء کے جماعت پر شہادت اسے کرتے ہیں جہاد اسے کرتے ہیں فتح حکام رانی اسے کرتے ہیں جسے جملہ ولایت سلام کرتی ہو جسے جملہ ولایت سلام کرتی ہو اس مقام کو شہادت کرتے ہیں شہادت ایک آلہ درجے کا نام ہے اس چیز کا ویٹ نہیں ہے کہ غازی میں یہاں آئیں گے ساہب ابھی آ رہے ہوں گے ابھی آ رہے ہوں گے ابھی آ رہے ہوں گے سلام بیٹونا ابھی آ رہے ہوں گے ابھی آ رہے ہوں گے ہم نے کون آ رہا رہا کس کا استقبال ہو رہا سید بدیودین مدار مکنپوری نے کہا آنے والا ہے عبداللہ کے راج دلارے کے لیے عیسیٰ نے کہا آنے والا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے موسیٰ نے کہا آنے والا ہے عبراہیم نے کہا آنے والا ہے یحییٰ نے کہا آنے والا ہے زکریہ نے کہا آنے والا ہے یولس نے کہا آنے والا ہے عجب نے کہا آنے والا ہے آدم نے کہا آخر میں آئے گا سیس نے کہا آخر میں آئے گا نوح نے کہا آخر میں آئے گا بہتوں نے کہا آنے والا ہے عیسیٰ نے کہا آنے والا ہے حضرات یم نبی کے جانی میں شانہ تھا اور بھارت کی گیٹی پر مدار کی ذات نے پکالا آنے والا ہے آنے والا ہے شیخ حب الحسن خرقانی نے کہا آنے والا ہے حجیبت الحندی نے کہا آنے والا ہے عطا اللہ علوی نے کہا آنے والا ہے جملہ پزرگو نے کہا بایزید بستامی نے کہا آنے والا ہے توجہ آنے والا ہے میرے رسول نے کہا علی کے بارہ پست میں میرا بیٹا پیدا ہوگا بھارت کی دھردی پر جو جنابے والا کام امر میں کئی ملکوں کو فتح کرے گا مادری صاحبے ولایت ہوگا کئی ملکوں کو فتح کر کے ہندوستان کے اتر جانی آخری سرحد پر شہید کر دیا جائے گا اس کے ترنازے پر میں کی زنجیریں ہوں گی جو ان زنجیروں کو ایمان کی حالت میں چون کر اندر داخل ہوگا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی واجب ہو جائے گی آنے والا ہے مدار نے کہا آنے والا ہے ابو لحسن خرکانی نے کہا آنے والا ہے بھائیوزید گستامی نے کہا آنے والا ہے ہم نے کہا سرکار کون آنے والا ہے میرے سرکاروں نے کہا انقلاب آنے والا ہے اتحاد آنے والا ہے اتفاق آنے والا ہے ہم نے کہا سرکار کیا کون آنے والا ہے کہا شرک کا جنازہ نکالنے والا آنے والا ہے کفر کو تفن کرنے والا آ رہا ہے ہم نے کہا حضور کون آ رہا ہے کہا علی کا سب بلا پیارا راج دھلانا آنے والا ہے ہم نے حضور کون آنے والا ہے کہا مزہر جمال عیسیٰ آنے والا ہے ہم نے حضور کون آنے والا ہے کہا سات آج دار سانیے کربلا آنے والا ہے ہم نے حضور کون آنے والا ہے کہا مادری تیسو پارے کا خاصیز آنے والا ہے ہم نے حضور کون آنے والا ہے کہاں اب تک جو آتا تھا وہ ولی آتا تھا اب اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ولایت کی دستار کرنے والا ہے ولایت کو تقسیم کرنے والا ہے مارے خط کو پاٹنے والا ہے انہیں سرکار گھولانے والا ہے کہاں جملہ ولایت سلام کرے گی صداقہ سلام کرے گی عدالہ سلام کرے گی سخابہ سلام کرے گی شرکوں کو فتحن ہوگا ایمان والوں کا سر بلند ہوگا اسلام کا علم لہرائے گا انسانیت کا علم لہرائے گا ہم نے حضور کون آنے والا ہے جواب دیا گیا وقت آئے گا تو یہی باتا چلے گا ایک ہوسک میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی گندہ رہا اور نہ کوئی گندہ نبا بات کم سمجھ میں آ رہی نا کم لطف آ رہا ایسا ہے کیا لطف کام آ رہا کسے کسے محبت سے بتائیں سچ بولیں گے کسے سمجھ میں آ رہا اچھا لگ رہا ہاتھ اٹھا کے یا علی بولیں گے حضرات یہ چشمے والا کون آدمی چلے آ رہا سبحان اللہ دروش شریف آپ بھی سنا دیجئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و آلہ علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام من علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سوہانی راتیں قسم خدا کی ہندوستان تڑپ رہا تھا کراہ رہا تھا بے کراہ تھا پکار رہا تھا دلیتوں مجبوروں بیواؤں کا حق مارا جاتا تھا بے سہاروں کا حق مارا جاتا تھا مجبوروں کا حق مارا جاتا تھا غریبوں کا قتل کیا جاتا تھا راجاؤں کی حکومت چلتی تھی یہ ہندوستان کھنڈ کھنڈ میں بٹا ہوا تھا یہ بنگال کا راجہ ہے یہ جنابی بیہار کا راجہ ہے یہ جناب جرار چلین کا راجہ ہے یہ جناب مظفر پر کا راجہ ہے یہ فلا جگہ کا راجہ ہے یہ فلا جگہ کا راجہ ہے حضرات کھنڈ کھنڈ میں ہندوستان بٹا ہوا تھا راجاؤں کی حکومت چلتی تھی غریبوں کے بیٹوں کی پلیاں چلائی جاتی تھی اور جس کے پتی کا شوہر کا انتقال ہوتا تھا اس بھیوی کو اسی کے ساتھ زندہ چلا دیا جاتا تھا راجاؤں کا حکم ہوتا تھا غریبوں کو رہنے کا حق نہیں تھا تولت ممند جیتے تھے رئیس جیتے تھے امیر جیتے تھے پڑے جیتے تھے غریب کو پچل کے مارا جاتا تھا جب غریب کی آواز مکری اے میرے رب کعبہ پچھلے ہی سٹیج کا آبا سنو اے میرے نبے نابا ہندوستان جنب کرا رہا تھا اسٹو ما ست گمائے میں اندھا ہو چکا تم سوما جیتر گمائے پیشوا بھی اندھا ہے میرے گمہ مرتم گمائے لوگوں کا دل مر چکا ہے وہ جو واسی وہ جو مائی دھوئی اللہ ایک تو ہی بلوان ہی دینے والا ہے پیلے مسیب پیلے مائی دھوئی بھی تو ہی بھی بنانے والا ہے موکم کرے گریوہ چلم جلنگا بھونگا باتیں کر سکتا ہے پان گم لگ رہے دیکھنگ پان اللہ پرمت کو پارز کر سکتا ہے لا الہا حلو پاپم لا الہا پر ہوجئے گا خدا سے قریب ہو جائیے گا اللہ پر ہوئے گا جناب والا خدا لا الہا پر ہوئے گا تو گناہ دھل جائیں گے اللہ پر ہوئے گا تو خدا سے قریب ہو جائیے گا اس چاہے سرگم اگر جنت کے تمانائی ہو تو چپے نام محمد محمد الرسول اللہ کا وقع نکلمہ پہلا ہوگا ہوگا اور وند پرمان نمد ماترم کرم سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مرضی خدا کے مطابق جب تک رب نہیں چاہے گا اس وقت سب کچھ نہیں ہوگا جب ہندوستان کرا رہا تھا از تو ماں سب کم ہے تم سمجھے ترگم ہے اللہ میں بھی اندہ پیچھوا بھی اندہ اللہ کسی اکھیارے کو بھیج دے دکھیوں کے تاتا کو بھیج دے سہاروں کا سہارا بن بنا کر بھیج دے اے میرے اللہ کسی اچھے کو بھیج دے کسی سچے کو بھیج دے کسی اپنے محبوب کے نائب کو بھیج دے کسی نیک کو بھیج دے اللہ کسی ایک کو بھیج دے تب رب کی لحمت کو کلار نہ ہوا ہندوستان کرا رہا تھا مبز فریاد کر رہا تھا بولو اللہ کی مخلوق سب ہے اللہ سب کی ترد کو سنتا ہے اور سب کی ترد کا سماتان بھی کرتا ہے رب کعبہ نے کہا مت گھمدر آؤ بھیجتا ہوں رسول اللہ کی آل اب نہیں کٹے گا کسی کا لال آگایا ساہو کا دلالا ہجری چار سو پاچ میں اکیش شابان المعظم میں آنکھیں دیکھو تو وچار کی پھاکی سبحان اللہ دندال مبارک حزین و جمیر جناب رخصان مبارک ہمشہ بھی ہے علی اکبر جسم بہت عظیم بڑا خوبصورت غازی میاں سرکار پیدا ہوئے توجہ میری مائیں بھی غور کریں گی اگر سن رہی ہوں گی تو پیدا ہو گئے اتوار کے دن صبح ہو سادک کے وقت بولیں گے کیا غازی میاں سے ہم نے کہا صبح کا ہے کو آپ آئے دپاریا میں آگئے ہوتے نو بجے آگئے ہوتے گیارہ بجے آگئے ہوتے چار بجے آگئے ہوتے شام کو نو بجے آگئے ہوتے صبح سادک کے وقت کا ہے آئے غازی میاں نے کہا ہم سویرہ لے کے آئے ہم روشنی لے کے آئے ہیں ہم اجالہ لے کے آئے ہیں ہم پرکاش لے کے آئے ہیں ہم لائٹ لے کے آئے ہیں ہم نور والے ہیں نور لے کے آئے ہیں پرائیلی کے احمد رضا نے کہہ دیا صبح ہو قیبہ میں ہوں پڑھتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدہ تو بادشاہ بردے پہ آنا نور کا نور دن دو نہ تیرا تے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آئے تو ہے آئے نور تیرا سب گھلالہ نور کا نارے تکبیر نارے رسالت سرکار مصور الحسن مصوری میاں سرکار مصوری میاں نارے تکبیر یا حیدنی یا حیدنی نارے تکبیر نارے رسالت غازی میاں نے کہا ہم نور والے ہیں نور لے کے آئے ہیں اس لئے صبح صفیرے آئے ہیں ہم نے کہا بابا آپ کے نانا جان پہ رب نے خوران نازل کیا ہے غازی میاں نے کہا ہم دل کے اندر لے کے آئے ہیں ہم نے کہا ایک بارہ کہا نو ہم نے دو کہا نو ہم نے کہا تھری کہا نو ہم نے کہا ٹینٹ کہا نو ہم نے کہا ٹینٹی کہا نو ہم نے کہا ویر کہا مکمل قرآن آیا ہے مکمل قرآن آیا ہے ہم نے مطلب قاب بھارت کے لئے میرے ہاتھوں میں اللہ نے مکمل اسلام بے جائے نارے تکبیر نارے رسالت سرکار موسود علمیہ نارے تکبیر نارے رسالت غازی میاں آگئے توہید آگیا غازی میاں آگئے نماز آگئی غازی میاں آگئے روزہ آگئی غازی میاں آگئے حاج آگئی غازی میاں آگئے سکات آگئی غازی میاں آگئے یہ سب آیا مگر یاد رکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاضی میاں آگئے انسانیت آگئی محبت آگئی انخلاب آگئی اتخاب آگئی حضراتی مہترم آگئے تین سال کی عمر ہوئی تیسو پارہ لکھ ڈالا چار سال کی عمر ہوئی تلوار کو اٹھا لیا چھ سال کی عمر ہوئی شیر ببر کا دو ٹکڑا کیا بابا ستا تھو کی تصور مہا ہو غازی میاں میں کیا بولا چھ سال کی عمر میں شیر ببر کا دو ٹکڑا کیا واقعی کچھ سن رہے ہیں سات سال کی عمر میں بنارس کا خلافتہ کر دیا ہے کوئی سات سال کا بچہ جو کھڑے ہو کے پیشاپ کرتا ہے کی نہیں بہت سارے ہوں گے جو کھڑے ہو کے پیشاپ کرتا ہوں گے سات سال کے بچے وارے ساہو بابا کیسا بیٹوہ پیدا کر دی ہو سات سال کی عمر میں بنارس فتح کر دیا ماما ستر مواللہ کیسا راج دولارہ آپ کا ہے نو سال کی عمر میں گجرات کا وہ ہنگامی بتکدا فائنل کر دیا مکاروں کا آڈہ مٹا دیا یہاں شہرام کے داداں پہ اٹھتے تھے جہرام آرہیم کے نانا پہ اٹھتے تھے اسے مٹا دیا نو سال کی عمر میں ایک ہفتہ کا منعی سال کی عمر میں کئیس ملکوں میں انسانیت کا جھنڈا لہرہ دیا وارے غازی بابا سرکار اپنے استاذ کے پاس پکچے ساہو بابا سید ابراہیم حسنی حسینی کے دربار میں لے گئے کہا سرکار آپ کے مدرسے میں ہم انہیں بھیجتے ہیں انہیں کچھ پڑھائیے لکھائیے سید ابراہیم بابا ہزاری نے کہا بیٹھو بیٹھا لیا ساہو بابا چار سال کی عمر ہے کتنی چار سال کی عمر ہے غازی بابا بیٹھ گئے سرکاریں غازی میاں بیٹھ گئے حضرت سید ابراہیم بارہ ہزاری نے اٹھایا یا سرنال قرآن تب نہیں تھا قائدہ بغدادی یا سرنال قرآن تھا کہا یہ لو پڑھو کچھ یاد کرو سنا ہو غازی بابا سرکار نے دیکھا کہا حضور اس کو کیا سنا ہے نہیں بولیے گا سبھان اللہ سبھان اللہ یہ غصے بنگالہ کا علاقہ ہے بھائی یہ اسے مت کرو کہا سرکار اس کو کہا پڑھائیں تیسوہ پارہ اٹھایا کہا یہ لو اس کو سنا ہو کہا سرکار یہ سب تو ویسے سنا دیں گے سبھان اللہ سبھان اللہ قرآن شریف دیا کہا لو اس کو پڑھو کہا سرکار اس میں کہا پڑھائیں کہا یاد ہے کہا تب کیا کہا کتنا یاد ہے ایک پارہ سنا ہو سنا دیا الحمدو سے لے کر کے علی فلامی مکمل کر کہا بس کہا نہیں حضور اجازت تو کہا دوسرا سنا ہو دوسرا سنایا کہا بس کہا اور سنا ہو اور سنایا دوسرا سنایا شگتہ پچوا دس ہوا پندرہ ہوا بیس ہوا پچیس ہوا ابراہیم دادا نے کہا بس کہا پانچ بچے ہیں کہا اسے بھی سنا دوں مکمل کر دیا تیسو پارا کہا بیٹے کہاں پڑے ہو کہا میں تو ازل سے پڑھ کے آیا ہوں ازل سے پڑھ کے آیا ہوں کہا میرے لالتے سے کہا دنیا دار ماں کا بیٹا نہیں ہو سیداد یہ فاطمہ کا بیٹا ہو سیدہ سطرِ مولآ کا بیٹا ہو میری ماں وہ ہے جس نے بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پیلایا کبھی دودھ نہیں پیلایا میری مفع ہے بغیر قرآن پر ہے کبھی دوت نہیں تھی نعرے تکبیر نعرے رسالت غازی دلہا سرکار مسود الحسن مسودی میاں نعرے تکبیر یا حیدری حضرات ابراہیم بارہ ہزاری نے کہا اچھا اب آپ ہمارے پیر ہو ہمیں مرید کر لو بابا آپ تو پڑھنے گئے تھے آپ تو پڑھنے گئے تھے بابا اے ساہو کے لادلے اے سطرک والے کے راج دلالے ابھائی رومال والے کدھر جا رہے یہ حلو غصہ ہوگے کیا بھئی کالے تھی سڑ والے چلے جا رہے مہین کا اچھا حضرات غازی میاں سرکار آپ تو پڑھنے گئے تھے ابراہیم بارہ ہزاری نگاہ ہمیں مرید کر لو کہا ہم یہ بتاؤ حضرت کیا ہم پر حکام شریعت لازم ہو گئی کیا ہم پر نماز فرض ہو گئی کیا ہم پر روزہ فرض ہو گیا کیا ہم پر حج و زکاة فرض ہو گیا میں تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا مجھ پر تو شرعی قانون بھی نہیں میں کیسے آپ کو پیٹ کر لو میں کیسا پیر ہوں ابراہیم بارہ ہزاری نے کہا جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیر بھی بن کے پیدا ہوتا ہے توجہ تو غازی میاں سرکار رحمت اللہ علیہ جب ایک سال کے تھے تو مکنپور کے قطب المدار نے کہا تھا میں نے تمہیں خلافت دے دیا جب ایک سال کے عمر میں خلافت مل سکتی ہے تو چار سال کے عمر میں مرید نہیں کیا جا سکتا آئے 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 یہ رسول کا گھر ہے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خلافت حاصل ہے ابو نے کہا میرا بیٹا پیر ہے میں بھی خلافت دیتا ہوں بڑے بالد نے کہا میری بھی ساری امانت میرے لال کی ہے چچاؤں نے کہا میری بھی ساری امانت میرے بیٹے کی ہے مامو پوپا نے کہا میری بھی ساری امانت میرے بیٹے کی ہے غازی میاں سرکار کوئی ابراہیم بارہ ہزاری نے اپنا پیر تسلیم کر لیا غازی میاں سرکار نے کہا اگر آپ مجھے اپنا پیر مانتے ہیں تو ہم آپ کو خلافت بھی دے 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 با بھائی چار سال کے عمر میں چالیس سال والے کو خلافت دیجا رہی حضرات یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سمبیدھان پڑھتے نہیں ہیں سمبیدھان بناتے ہیں سمبیدھان بناتے ہیں خانون بناتے ہیں شملہ خانون اپنی جگہ ہے لیکن ہر ولی کا اپنا خانون ہندوستان کا سمبیدھان نہ لگے پاکستان کا سمبیدھان نہ لگے بنگلہ دیش کا سمبیدھان نہ لگے نیپال کا سمبیدھان نہ لگے سعودی کا سمبیدھان نہ لگے یہودی کا سمبیدھان نہ لگے تمام سمبیدھان لیکن ان لوگوں کے ایسے سنبیدھان ہوتے ہیں ولی ہندوستان میں ہے سنبیدھان پاکستان میں ہے ولی ہندوستان میں ہے سنبیدھان بانگلہ دیش میں ہے ولی ہندوستان میں ہے سنبیدھان نیپال میں ہے وہ قریبی ہے لیکن اس کے قانون کا پالن پوری دنیا کر رہی ہے وجہ کیا ہے اس لئے کہ اس کا کنیکشن اللہ کے محبوب کے ذات سے ہوتا ہے اور رب نے کہا ہے مصطفیٰ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے حضرات مصطفیٰ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے آپ صاحب کا سمدھان ساری کائنات میں چلے گا آپ کے آلے اترکت فیغان ساری کائنات میں عام رہے گا حضرات محترم غازی میاں سرکار کے غلام ابراہیم نے اپنے دل سے بہترین فن عالم دین ہو کر اب کوئی بھی عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ میاں اس کا حوالہ دے دو کہہ سکتا ہے کی نہیں کوئی عالم مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ میاں اس کا حوالہ دے دو ایک مولانا صاحب ویڈیو بنا رہے وہ بھی کہہ سکتا ہے میاں اس کا حوالہ دے دو غازی میاں نے چار سال کے عمر میں مرید بنا لیا وہ استاذ کو تو سنو کتاب کا نام ہے تاریخ محمودی مصنف کا نام ملا محمد غزنوی کتاب میں غازی میاں سرکار کی فضیلہ درج ہے حضرات محترم بہت بڑی ذات کو سید سالار کہتے ہیں درود شریف پڑھیں گے پیار سے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی میاں کسے کہتے ہیں بڑی انمول دولت کا نام ہے بڑی انمول دولت کا نام ہے غریب نواز اسے کہتے ہیں جسے رسول نے بھیجا ہو توجہ غریب نواز اسے کہتے ہیں جسے رسول نے بھیجا ہو مسعود غازی اسے کہتے ہیں جسے خدا نے بھیجا ہو نوٹ کرلو الفاظ کو اسے خوا جائے اجمین کہتے ہیں جسے نبی نے بھیجا ہے اور اسے غازی بھولا کہتے ہیں جسے رب نے بھیجا ہو تو اللہ کا بھیجا بندہ سب میں الگ ہوگا سب میں الگ ہوگا حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ بہرائی شریف کے دھرتی پر تشریف لے گئے زنجیری فاتک کے اندر داخل ہوئے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا خطوب الدین کہا ہاں سرکار کہا کابوس لے آؤ روئی لے آؤ پیروں میں روئی کو لپیٹا گیا ہاتھوں میں روئی کو لپیٹا گیا اور حضرت غریب نواز خطنوں کے بل چلنا چالو کرتے ہیں بچوں کی طرح چلنا چالو کرتے ہیں بختی آنے کاکی نے پوچھا میرے سرکار ایسا چلنے کا مطلب کیا ہوا حضرت موین الہند جواب دیتے ہیں شیخ الہند جواب دیتے ہیں خطوب الدین تمہیں معلوم نہیں ہے کہا نہیں نہیں کہا مجھے بھیجنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور انہیں بھیجنے والے کو خدا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں میں ان کے دربار میں بچہ بن کے آیا ہوں ان کے دربار میں غلام لنکر آیا ہوں ان کے دربار میں گدہ بن کر آیا ہوں ان کے دربار میں بکاری بن کر آیا ہوں یہ دیارے سلطان ہے یہ دیارے شہید ملت ہے اس بارگاہ میں جلال ہے تاپیشہ ہے گرمی ہے گرم جلوے ہیں اللہ کے قدرت کے جلوے ہیں یہ کربلا ہے کربلا دارِ تقبیر دارِ رسالت یہ کربلا ہے اس لیے کربلا کے عدم میں بچوں جیسے انداز میں چل رہا ہوں پہنچے دربار میں پہنچنے کے بعد خدم بوسی کیا الٹے خدم واپس آئے ہم اور آپ جاتے ہیں نا پیر صاحب کے دربار میں پیر صاحب کے پاس پہنچے ہاتھ چو میں سمجھدار لوگ ہیں پیر چو میں اس کے بعد گھوم گئے اور گھوم کے چلے آئے ایسا کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں جہاں پیر ہوتا ہے وہ جگہ اور ہر پیر جو ہوتا ہے جتنی قدر آپ مزار کی کرتے ہیں اتنی ہی قدر ہر پیر کا کرنے کا حکم ہے برابر ہر پیر کی قدر اتنی ہی ہونا چاہیے جتنی قدر آپ اولیاء کے کرتے ہیں جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں سرکارِ غازی میں غریب نواز رحمت اللہ الٹے قدم واپس ہو گئے بابا وقتیار نے بھی حاضری دی محبوبِ الٰہی نے بھی دی سابرِ پاک نے بھی دی مقدومے کی چوچہ رحمت اللہ پہنچ گئے مقدوم دادا کا انداز ذرا جدہ تھا سب سے الگ تھا تاریک السلطنت ہے سید اچھرب جہاں گیر سمنانی حسنِ مجتبہ کے راج دھلارے ہیں مقدومے کی چوچہ کربلا والوں کی نشانی ہے مقدومے کی چوچہ سرکارے کی چوچہ رحمت اللہ الہی ننگے پیر جلتا ہوا چراغ لے کے پوچھ لینا اشرفیہ کے بشائقوں سے ننگے پیر جلتا ہوا چراغ روشن کر کے کہ چوچہ سے بہرائچ روانہ ہوتے ہیں اشہ پڑھ کے نکلتے ہیں فجر کے پہلے پہنچتے ہیں دربار میں پہنچے پدم بوسی پیش کیا فیروش شاہ تغلق نے پوچھا سرکار یہ کون ہے توجہو فیروش شاہ تغلق نے پوچھا سرکار یہ کون ہے کہا میں خود سمجھنے میں پڑا ہوں یہ ولی ہے کی جلوے مولا علی ہے میں خود سمجھنے میں لگا ہوں یہ ولی ہے یا فیضان مولا علی ہے کردار مولا علی ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں ابو بکر کی صداقت جھلکتی ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں حضرت عمر کی عدالت موجود ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں عثمان غنی کی صخامت موجود ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں علی مولا کی سجاعت موجود ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں کربلا کا صبر موجود ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں ابو حنیفہ کی تبلیغ موجود ہے مسعود غازی اسے کہتے ہیں جس میں ابو الحسن خرقانی کا فیضان موجود ہے مسعودِ غازی اسے کہتے ہیں جسے بھائیزید پستامی جنابے والا بھائیزید پستامی کی قرامتیں موجود ہیں ابے یا بلکھ پتبل مدار مکن پوری اس اللہ کے ولی کو کہتے ہیں توجہ چاہوں گا بات مکتے کی دے رہا ہو مدار اسے کہتے ہیں مدار اسے کہتے ہیں جو جنابے والا جس کی سواری شیر کی ہو اور کھوڑا ساپ کا ہو ابو الحسن خلقانی غازی میاں کا پیو اسے کہتے ہیں جنابے والا جس کی سواری شیر نہ ہو بلکہ جس کے گھر کی لکڑی چنگل سے شیر لاب کر گھر تک پہنچاتا ہو گھر تک پہنچاتا ہو حضرات اور مسعودِ غازی کسے 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 سمجھو کچھ ذاتیں بڑی بے نظیر ہیں سرکارِ بیزید بستامی اس ذات کا نام ہے کہ ان کے جتنے مرید ہیں سب کی غلامی میں شیر موجود آپ لوگ بول دو نا موبد سے اگر لچے دار نہیں ہو رہی تو بات تو سچی ہے اللہ کے معرفت کی تعریف اولیاء کی تعریف ہو رہی بیزید بستامی کے جتنے مرید ہیں ان کا ان کی غلامی میں شیر موجود ہیں مدار صاحب صاحب ابول حسن خرقانی اور دگر اولیاء کابری مسعودِ غازی کیسے کسے کسے ہیں نہ ان کی لکڑی شیرڈ ہوتا ہے توجہ نہ ان کو شیرڈ ہوتا ہے نہ ان کے اببہ کو شیرڈ ہوتا ہے نہ ان کے چچا کو شیرڈ بٹھاتا ہے پھر ان کا اور شیرڈ کا کیا معاملہ ہے اجمیر کی دھرتی ہے چھ سال کی عمر ہے وہ گھوکو دھری سے باہر نکلتے ہیں جنگل کی جانب بڑھتے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں سامنے سے شیر ببر چلا آ رہا ہے غازی میہ نے سوچ لیا میرا شکار آ رہا ہے شینی ببر نے سوچا میرا شکار آ رہا ہے ساہو کے بیگے نے سمجھا شکار آ گیا اور جنگل کی شیر نے سوچا شکار آ گیا یہاں ایشیا کے ناجہ نے سوچا شکار آ گیا وہاں جنگل کے ناجہ نے سوچا شکار آ گیا ہو جاتی ہے مطبیڑ ہو جاتا ہے ہن ملاقات ہو جاتا ہے مخابلہ شیر نے مسعود کو دیکھا پھر کو تیز بلہایا مسعود نے شیر کو دیکھا پیروں کو تیج بڑھایا ہم نے کہا غازی بابا وم بلا ہے بلا وم باوت ہے باوت اے سالار جہا وہ درندہ ہے درندہ اے میں نے پیوہ مرسو اے وہ جانور ہے جانور حضور قدم کو پیچھے کیجئے مسعود نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے ابے وہ جنگل کا شیر ہے اور ساہو کا بیٹا جنت کا شیر ہے جنگلی تکبیر نارے رسالت غازی دلہا یا حیدری یا حیدری نارے تکبیر نارے رسالت جنگلی درندہ وہ جنگل کا شیر ہے بابا ہلو بیٹو کہے آپ لو کہا بابا نہ آئے گل بڑھو ہائی کی نہیں بیٹھے رہا ہوں سب جنہیں بھئیا نہیں سمجھو سلام پڑھا لیا جائے اس نے سوچا میرا شکار انہوں نے سوچا میرا شکار اور جب انہوں نے بھی خدم بڑھایا تو وہ گر رہایا اس نے آواز بڑھائی مجھے پہچانتے نہیں میں شیر پبر ہو انہوں نے کہا میں آلی کا شیر نر ہو جب وہ گر رہایا تو انہوں نے تلوار کو باہر نکالا کہا نادان خیبر کو وطے کیا ہوں بدر کو وطے کیا ہوں انہیں دادا کی جاگار جاگیر پر وراثت پوٹے کی ہوتی دادا نے خیبر کو وطے کیا ہے بدر کو وطے کیا ہے کربالا کو وطے کیا ہے نینما کو وطے کیا ہے ہنین کو وطے کیا ہے خمدق کو وطے کیا ہے تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں میں شیری فبر ہوں انہوں نے کہا شاید تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں میں مرتضی کا شیری نر ہوں اب وہ گرہیا انہوں نے تلوار کو نکالا اور جب اس نے پنجے کو پڑھایا پیٹ پر حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے اس کے پیروں کو پکلا توجہ ہم نہیں کہتے میری کہتے ہیں اب اب نہیں بولے گا تو کبھی نہیں بولے گا سبحان اللہ ہم نہیں کہتے ہیں میری کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں ابہ ملا نہیں کہتا ولی اللہ کہتا ہے تلوار کو میان کے باہر نکالا شیر ببر کے پیرو کو پکڑا اور یہ اچھالا مصنف کا کہنا ہے کہ ساٹھ پھٹ کے اونچائی پر جاتا ہے سبان اللہ اہلے اسٹیج کی توجہ جائیں گے کچھ زیادہ پڑھے لکھے مولانا بھی بیٹھے یہاں حضرات ساٹھ پھٹ کے اونچائی پر گیا اور جب نیچے آنے لگا تو ساہو بابا کی نظر پڑ گئی دھوڑے جب نیچے آنے لگا تو ساہو بابا دھوڑے اور کہا بیٹے سعید الدین ان کا اصلی نام کیا ہے سعید الدین خاجہ سید سعید الدین اولیاء علوی چشتی ارف سالار مسعود غازی ساہو بابا نے کہا بیٹا کہا ہاں کہا اجاز کہا زمین پر گرنے سے پہلے اس کا دو ٹکڑا ہونا چاہیے کہا ابو کوئی راز ہے کہا تمہیں بنارس فتح کرنا ہے تمہیں سلی گوڑی فتح کرنا ہے تمہیں بنگال فتح کرنا ہے تمہیں جارکنڈ فتح کرنا ہے تمہیں بیہار فتح کرنا ہے کہا مطلب کہا آج تمہیں جنگل کے شیر کو تو حصوں میں باتنا ہے اور کل تمہیں ہندوستان کے خند خند کو آخند بنانا ہے آخند بنانا ہے بلے بلے سورماوں کو پچھاننا ہے اور انسانیت کے پچھن کو لہرانا ہے پیشنگوئی ہو گئی ایک مصطفیٰ کی ذات ہے جس کے آنے کی پیشنگوئی اولیاء انبیاء کرتے ہیں اور ایک مسعود غازی کی ذات ہے جس کے آنے کی پیشنگوئی اولیاء کرتے ہیں سبحان اللہ نہ نانا کا جواب ہے اور نہ نواسے کا جواب ہے ہے تو بتاؤ ہے کیا ہے کیا ابھی وہ کاؤن والی ہے جس نے اس چوکت کو جھکے سلام نہیں بوری ایسیہ کی بات ہم کرتے ہیں جکھا اکھا ریح کے گود میں کوئی ایسا ایک والی جس نے ساہو کے بیٹے کو سلام نہ کیا ہو آپ کے زمانے سے لے کر اور آپ تک اور میرا یقین ہے کہ قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ایک ذات مہدی کی چھوڑ کر سب نے سلام کیا اور سب سلام کریں گے آپ تاجب بڑھ گئے ہوگے ہوگے کی مہدی کیونے ہی گے